ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہی میں تم لوگوں کو بتا دوں کہ اس ویڈیو میں میں نے ہاتھ تھوڑا ہلکا رکھے تو اگلی ویڈیو میں میں قصر پوری کر دوں گا ہاں تو بھی آج ہم بات کریں کہ پاکستانی وار شوز کی اب یہ دو ٹکے کے پاکستانی وار شوز بھی اتنے ہی شفاف ہوتے ہیں جتنے پاکستانی الیکشنز مستی کارے ہیں تو باز آجا تو بڑی رام بہت منع ہے اب ہلکا بلکا میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں کہ ایکچل میں ان وار شوز کا سین ہوتا کیا ہے ان وار شوز کا سب سے بڑا فیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا زیادہ جھکے گا اس کے پاس اتنے زیادہ وارز ہوں گے مطلب جو جتنا ہمبل ہوگا ایو نو ہمبل اب ان وار شوز کا دوسرا فیکٹ یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ وارز اس کے پاس ہوتے ہیں جسے ویڈ لفٹنگ آتی ہوں جو جتنا زیادہ ویڈ لفٹنگ کرے گا اس کے پاس اتنے زیادہ وارز ہوں گے پاکستان میں پہلے لیکس ٹائل اوارڈ اور ہم اوارڈ جیسی دو ہی چسے ہوا کرتی تھی ریسنٹلی ایک پیسہ وارڈ شو آیا جس کے میار کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لو کہ اس میں ولاگر نومینیٹ کیا گیا تھا زید علی اور شاویر جعفری کو ایک منٹ کی ہموشی ان کے لئے جنہیں لگتا ہے کہ یہ وارڈ شوز ریل ہوتے ہیں اور اوارڈ اسی کو ملتا ہے جو ڈیزرو کرتا ہے یہ کیا پیار والی کہانی کیا ہے کس سے پیار ہو گیا کس کو آپ کو کیا مطلب شروع میں پوچھا تھا نا کہ آپ کو کسی سے پیار ہو گیا تو کس سے پیار ہو گیا کس طرح کی بات کر رہے ہیں کس طرح کی بات کر رہے ہیں آپ واسے ہمارے یہاں کسی ایک سے محبت نہیں ہوتی ورنہ موویز نہیں ملتی یار کیا ہو گیا آپ کو جھوڑ جھوڑ سے بول کے لوگوں کو سکیمیں بتا دے تو سب سے پہلے بات کریں گے احمد علی کی اب احمد علی بات کو شو بیز کا سب سے بڑا کمیڈین سمجھا جاتا ہے تو آو بے ان کی کومیڈی دکھاتا ہوں احمد علی بات اور ان کے ساتھ ان کی آن سکرین سویٹ ہارٹ عزمہ خان عزمہ خان یہ وہ ہی ہے نا وہ ریاض الدین صاحب کے دماد کی سب سے چھوٹی والی دو نمبر گل فرنڈ سب سے بڑی تبدیلی کیا آئی ہے جانتے ہیں آپ رکھو جرا صبر گروہ اور میرا یہ وہی ہے نا وہ نوید you can do it you can do it نوید یہ وہی والی بی بی ہے نا میری یاداش تھوڑی کمزور ہے یار اس لئے پوچھ رہا ہوں یاد نہیں رہتا what are you wearing شاروخان کون ہیں یہ لوگ یہ لوگ سائکوز ہیں یہ لوگ پاگل ہیں یہ پاگلو جیسی باتیں کرتے ہیں what are you wearing شاروخان ہسو بھائی جو کیا اگلے نے سننے میں آیا کہ یہ بھائی سب جب کامڈی کرتے ہیں تو حال کے ایسی بند کر دیے جاتے ہیں لیکن پسینہ پھر بھی نہیں آتا کسی کو کیونکہ ان کی کامڈی اتنی تھنڈی ہوتی ہے کہ کسی کو گرمی لگتی نہیں ان اوارڈ شوز والوں کو میں بس اتنا کہوں گا کہ نیتھے نیجے وکڑن سائی وال لے جو اب آپ کو نا ہر پاکستانی وارڈ شوز میں کچھ چیزیں سیم ملیں گی ہوسٹ کا مہرہان کے ساتھ مستی کرنا ایک اوارڈ میں بھی شیاد کا ایک موقع سبا کمر کو تمگائے امتیاز جیتنے کا ہر شو بیز پرسن کو سٹیج پر آ کر ڈریسنگ دکھانے کا موقع ملے گا اوارڈ ملنے پر سب سے پہلے ایک فیک ریکشن ملے گا واو اور اس کے بعد پھر ایک لمبی سپیچ تھنکس تو می پیرنٹ سوو دونٹ انویس ٹیمنٹ ٹین روپیز دیرس و ایم ہر این فرنٹ آف یو گائز ان تھنکس تو میڈرکٹر جنھ نے مجھے آپ جکنے کا موقع دیا بھائشن کچھ زیادہ نہیں ہوگیا مطلب کچھ بھی اور سپیچ کینڈ پر یہ بھی سننے کو ملے گا اور پھر انوارڈ شوز میں کسی کے ساتھ مزاگ کیا جائے گا اور وہ آگے سے سیریس ریاکٹ کرے گا اور پھر بتایا جائے گا کہ آپ کے ساتھ پھر پرینگ ہو گیا آپ کے ساتھ اب تم لوگوں کو نا میں ایک سیگمٹ دکھاتا ہوں کہیں سٹرائیک ہی نا بیجنے یہ لیکس والے بی سی لیکن یہ تو نومی کی رضائی ہے جو اس نے آپ کو دے دیا ہے مستجوک مارا رہے یہ ہس ریال کٹھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں مجھے آپ کا یہ کوٹ چاہیے یہ کوٹ میں آپ کو نہیں بے سکتا دیکھیں یہ کوٹ میں آپ کو کیوں دوں گا آپ پاگل ہو گئی کیا چھوڑ لیں مجھے میرے کوٹ کے پیچے مت پڑے کیوں بھئی تھا نا فنی بہت زیادہ فنی تھا کیونکہ موسٹ ٹیلنٹیڈ یاسر حسین صاحب پرفارم کر رہے تھے دل کرتا ہے نا کہ انہیں چوک میں کھڑا کر کے بندہ یہ بغیر کے لے کے چھلکا وہ ہی ہے نا جو ارتوگرل جیسے ڈرامے پر بکواس کرتا ہے یہاں اس کی پرفارمنس چیک کرو جر ان سے بس اتنا پوچھنا ہے کہ مجھے یہ بتا دو کہ بیسٹ مارڈل آف دیئر کا آوارڈز کس بیس پر دیا جاتا ہے جس کے زیادہ بل بورڈز لگی ہویاں جو جو ڈریکٹر اور پروڈیوسر کے زیادہ کلوز ہو کہاں بات لے کے جا رہے ہو جاراں آپ کلوز مطلب اچھے دوست ہوں جو جس کی سال میں سب سے زیادہ اچھی پچھرز ہوں یا جو اچھے سے اپنے لیک پیس دکھائے مطلب کوئی ایک تو ریزن ہوگی نا کہ جس کی وجہ سے بیسٹ مارڈل کا آوارڈ دیا جاتا ہوگا اگر ٹیلنٹ یا ایکٹنگ دے کر آوارڈز دیا جائے تو صرف دو چار آوارڈز کا ہی حرچا ہے ان آوارڈ شوز والوں کا لیکن نہیں بھئی بس ونڈی جاؤ آوارڈز اب آوارڈ شوز سے ہٹ کر نا پاکستانی شو بیز کی بات کر لیتے ہیں پاکستانی شو بیز وہ واحد انڈسٹری ہے اس دنیا کے جس میں سنگر ہوسٹنگ بھی کر سکتے ہیں ایکٹر سنگنگ بھی کر سکتے ہیں سنگر کامیڈی بھی کر سکتے ہیں موڈر رائٹنگ بھی کر سکتے ہیں مطلب ہر بندہ ہی پاکستانی شو بیز میں ملٹی ٹیلنٹیڈ ہے جبکہ کرنے کوئی کام بھی ڈنگ سے نہیں آتا ہوگا کچھ کو تو پوری دنیا میں چلے جو آپ کو کہیں ایسی پروڈکشن ہی ملے گی جہاں وہی ایکٹر ڈراموں میں وہی فلموں میں وہی بیٹھے شوز کر رہے ہوں گے وہی رمضان ٹرانسمیشن کرتے ہیں وہی چہرے پورا پورا ساتھ جیتو پاکستان جیسے چھوز کرتے ہیں اور پھر بڑی سکرین بر بھی وہی شکلیں پانچ رپے کا نوڑ بند ہو گیا لیکن جوید شیخ آج بھی چلتے اور اتنا چلتا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی فلم ایسی نہیں ہوگی جس میں اس بزرگ نے حاجرینہ لگوائی ہو اتنی اچھی اٹینڈیس تو کسی ٹاپر کی نہیں ہوتی ہوگی جتنی جوید شیخ صاحب کی پاکستانی موویز میں ہوتی ہے کوئی بھی فلم انہوں نے ضرور گسنے کسی بھی طرح ہود کو ایڈیسٹ کرنا ہے اسی وجہ سے نیو ٹیلنٹ کو موقع نہیں ملتا پاکستان میں کون سا ٹیلنٹ کی کمی ہے ٹک ٹا کھول کے دیکھو آرے نئی 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 آپ غلط سمجھ رہے ہو مطلب میں تنزینی کہہ رہا میں واقعی میں سچ کہہ رہا ہوں واقعی میں ٹیلنٹ تو ہے نا مطلب اچھا صحیح ہے نا مانو آج کل تو ویسے بھی آوارڈ شوز شوز کم اور ٹھرک جارنے کی جگہ زیادہ ہیں اب یہ تو کسی کتاب میں اندھی لکھا تو جہر آج کلے بس اتنی ویڈیو اچھی لیکی ہے موسیقی